السلام علیکم ویورس میں ہوں زاہی تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اندلائل نکاح نامہ کیا ہے نکاح نامہ کس قانون کے تحت مرتب کیا جاتا ہے نکاح نامہ میں کتنے کولم ہوتے ہیں اور کون سا کولم کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے نکاح نامہ میں عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے کون سے کولمز استعمال ہوتے ہیں نکاح نامہ برتے ہوئے کن غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے یہ ہیں وہ سارے سوالات جن کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایوینس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ویورس نکاح نامہ ایک قانونی تقاضہ ہے ویسے تو نکاح ہو جاتا ہے شریع لحاظ سے اگر نکاح نامہ نہ بھی بھرا جائے ایک مرد اور عورت جب اپنی آزاد مرضی سے ایک دوسرے کو عجاب و قبول کرتے ہیں اور نکاح پڑھواتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے لیکن نکاح نامہ بھرنا ایک قانونی تقاضہ ہے مسلم فیملی لا آرڈینس نانٹین سکسٹی ون مسلم ہاندانی قوانین آرڈینس انیس سو اکسٹھ کی سیکشن فائف کے مطابق سیکشن پانچ کے مطابق نکاح نامہ بھرنا ضروری ہے اس سیکشن فائف کے تحت یونین کونسل میں ذمہ داری لگائی گئی ہے نکاح ریجسٹرار کی کہ وہ نکاح نامہ کی ایک اغذات یا نکاح نامہ جات کو ریجسٹر کرے گا اپنے پاس ایک خاص ریجسٹر میں جو اس کام کے لیے محتص کیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص نکاح ریجسٹر نہیں کرواتا تو اس کو اسی قانون کے تحت جرم قرار دیا گیا ہے یا جرم کہا گیا ہے اور اس کے لیے سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی اس موضوع کو آج زیر بحث نہیں لاتے کولم کسی نکاح نامہ میں کتنے ہوتے ہیں جو نکاح نامہ کا فام استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں اس میں پچیس کولم ہوتے ہیں پچیس کولم میں ہر کولم مختلف نویت کی باتوں کے حوالے سے ہوتا ہے پہلا کولم جو نکاح نامہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کولم میں اس وارڈ کے حوالے سے جگہ کے حوالے سے موزیا کے حوالے سے تحصیل یا تھانہ کے حوالے سے معلومات ترج کی جاتی ہیں جس میں وہ نکاح سرانجام پایا یا جس ایریے میں ہو رہا ہے دوسرا جو کولم ہوتا ہے نکاح نامہ میں اس میں دولہ کے حوالے سے معلومات لکھی جاتی ہیں دولہ کا نام کیا ہے اس کی ولدیت کیا ہے اس کی رہائش کہاں ہے تیسرے کولم میں عمر کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ عمر کتنی ہے دلہے کی چوتھا کولم جو نکاح نامہ کا ہوتا ہے اس میں دلہن کے قوائف لکھے جاتے ہیں دلہن کے حوالے سے معلومات لکھی جاتی ہیں کہ دلہن کا نام کیا ہے اس کی ولدیت کیا ہے کہاں کی وہ رہائشی ہے پانچویں کولم نکاح نامہ دلہن کے قوارے ہونے کے بارے میں یا شادی شدہ ہونے کے بارے میں پہلے سے یا طلاقی آفتہ ہونے کی بابت ہوتا ہے اگر دلہن پہلے سے شادی شدہ تھی یا متعلقہ تھی تو اس کولم میں لکھ دیا جاتا ہے یا اگر وہ قواری ہے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے کہ جی دلہن قواری ہے یا قواری عورت ہے یہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے پانچویں کالم میں چھتا کولم دلہن کی عمر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ بوقت نکاح اس دلہن کی جس کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہے ساتویں کولم نکاح نامے کا ہوتا ہے گواہان کے یا وکیل کے مقرر کرنے کے حوالے سے تکرر کے حوالے سے کہ دلہن کی طرف سے کون وکیل مقرر کیا گیا ہے اور آٹھا کولم جو ہوتا ہے اس میں دلہن کے وکیل کے تکرر کے بارے میں گواہوں کے حوالے سے معلومات لکھی جاتی ہیں کہ اس بات کے کون کون گواہ ہیں کہ لڑکی نے فلا شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا یا اپنا وکیل تکرر کیا اپنے اس نکاح کے سر انجام پانے کے لئے نوہ کالم کالم نمبر نو جو ہے وہ دلہ کے وکیل کے تکرر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ دلہ کی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کیا گیا ہے اگر دلہ خود ہے تو پھر اسے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وکیل لیکن عام طور پر جس طریقے سے ہمارے ہاں رسم و رواج ہیں یا دہاتوں میں یا اس طرح کے ایریاز میں اکثر اوقات دلہ خود نہیں جاتے نکاح کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے بزریہ وکیل وہ پیش ہوتے ہیں یا بزریہ وکیل نکاح کیا جاتا ہے اس کی طرف سے کوئی محتار قبول کرتا ہے اس لیے نکاح نامہ میں یہ کالم دیا گیا ہے گیاروہ کالم ہے نکاح نامہ کے گواہوں کی بابت اور دسوہ جو کالم ہوتا ہے نکاح نامے کا اس میں وکیل کے تقرر دلہ کے وکیل کے تقرر کے حوالے سے جو گواہ ہوتے ہیں ان کا اندراج کیا جاتا ہے گیاروہ کالم میں نکاح نامہ میں جو نکاح نامہ کی گواہ ہوتے ہیں ان کی حوالے سے لکھا جاتا ہے کون کون شخص نکاح نامہ کے گواہ کے طور پر نکاح نامہ میں اس نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے باروہ کالم شادی کی تاریخ کے حوالے سے ہوتا ہے یا نکاح کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ تاریخ کون سی ہے کس تاریخ کو یہ نکاح سر انجام پایا ہے اب تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور سترہ جو سولہ تک کالم ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں نکانامے میں ان کالمز میں ہی عورت کے حوالے سے جو نکاح کے وقت مہر کا تقرر کیا گیا لڑکی جس کا نکاح ہونے جا رہا ہے اس کا مہر کتنا مقرر کیا گیا ہے کتنا دے دیا گیا ہے کتنا رہتا ہے یا کس ترتیب سے دیے جانا تے ہوا ہے یہ ساری معلومات ان کالمز میں لکھی جاتی ہیں کالم نمبر تیرہ ہے نکانامے کا اس میں مہر کی رقم کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ مہر کی اگر کوئی رقم رکھی گئی ہو کتنی رقم کے عوض یہ نکاح کیا جا رہا ہے تو اس کی تفصیل دینی ہوتی ہے کالم نمبر تیرہ میں اور چودوں کالم جو ہوتا ہے کالم نمبر چودہ نکاح نامے کا اس میں مہر کی کتنی رقم معجل اور کتنی غیر معجل ہے یعنی کس طریقے سے کتنی رقم دی جانی ہے معجل کتنی ہے اور غیر معجل کتنی ہے یہ تفصیل دی جاتی ہے پندروں کالم نکاح نامے کا ڈیل کرتا ہے کہ کتنی رقم یا کیا کچھ دیا گیا ہے بوقت نکاح نکاح ہوتے وقت دلہن کو کون کونسی چیزیں مہر کی صورت دے دی گئی ہیں کیا کیا مہر کی صورت دے دیا گیا ہے اگر کچھ دیا گیا ہوتا ہے تو پھر اس کالم میں وہ لکھ دیا جاتا ہے اور جو نہیں دیا ہوتا تب بھی اس کالم کو پھر خالی چھوڑ دیا جاتا ہے سولویں کالم آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائداد دی گئی ہے اور اگر دی گئی ہے تو اس جائداد کی تفصیلات سولویں کالم میں لکھی جاتی ہیں اس کی حوالے سے معلومات سولویں کالم میں لکھی جاتی ہیں فرض کریں کسی عورت کو نکاح میں مکان دیا گیا کوئی پراپٹی جائداد دی گئی تو یہ پراپٹی جائداد کہاں ہے کس کے نام پہ ہے کس حالت میں ہے یہ تفصیل کالم نمبر سولہ میں لکھی جاتی ہے یہ چار کالم کالم نمبر تیرہ کالم نمبر چودہ کالم نمبر پندرہ اور سولہ عورت کے مہر کو ڈیل کرتے ہیں اور ان میں ان کو بھرتے ہوئے حاصل طور پر حیال رکھے جانا چاہیے خیال رکھنا چاہیے اگر یہاں پہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے تو پھر اس کا حامیازہ ان دونوں کو بگتنا پڑے گا آنے والے وقت میں کالم نمبر سترہ خاص شرائط اگر کوئی ہو یعنی اگر کوئی خاص شرط ہے کسی حوالے سے تو وہ لکھی جاتی ہے کالم نمبر سترہ میں یہاں ایک بات پتانی بہت ضروری ہے کہ اکثر اوقات لوگ اس خاص شرط والے کالم میں لکھ دیتے ہیں کہ جی لڑکا اگر طلاق دے گا تو اتنا جرمانہ دے گا یا اس طریقے سے کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا طلاق دینا بھی ایک شریع کام ہے شریعت نے اس بات کی اجازت دے ہوئی ہے اگر آپ نکانامے کے کالم نمبر سترہ میں کوئی اس طرح کی شرط لکھوائیں گے تو اس کو قانون نہیں مانتا اس کو قانون کل ادم کہتا ہے ایسی شرط کو قانون کہتا ہے یہ خلاف شریعت ہے لہٰذا کوشش کریں نکاح کرتے ہوئے نکاح نامہ برتے ہوئے کوئی اس طرح کا عمر نہ کر جائیں کہ جس سے آپ تو کر رہے ہیں اچھی نیت سے اچھائی کے لئے لیکن وہ آپ کے لئے اچھائی کے بجائے برائی بنیں یا ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ بنیں گناہ کا سبب بنیں سو ایسی شرطیں کتان کسی صورت نہ رکھیں نہ لکھوائیں کالم نمبر اٹھارہ نکانامے کا ہوتا ہے آیا شوہر طلاق کا حق بیوی کو تفویز کر رہا ہے اگر کر دیا ہے تو کس شرائط کے تحت کالم نمبر اٹھارہ طلاق کے حق تخفیز کرنے کے حوالے سے بات کرتا ہے اگر کسی مرد نے عورت کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ بھی طلاق دے سکتی ہے تو کس صورت میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے کالم نمبر انیس آیا شوہر طلاق کے حق پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی ہے اب یہ والا کالم ہے اس کالم میں بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کوئی ایسی کنڈیشن کوئی ایسی شرط لکھ دیتے ہیں جو حلاف شریعت ہوتی ہے اور پھر بعد میں عدالت میں جا کے بھی انہیں کچھ نہیں ملتا اس شرط کے لکھنے کی بیس پہ بلکہ الٹا انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کالم نمبر بیس ہے آیا شادی کے موقع پر مہر نان و نفکہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے اگر کی گئی ہے تو اس کی محتصر اندراجات یا مندرجات اگر اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ نکانامے کے وقت یا نکاح ہوتے وقت نکاح کے وقت کوئی اور مزید بھی دستاویزات لکھوا دیتے ہیں کوئی پراپٹی کے حوالے سے الگ سے کوئی تملیق بنا دیتے ہیں یا کوئی حبہ نامہ بنوا دیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرا دیتے ہیں یا مہر کی صورت گفٹ کے حوالے سے یا سونا دینے کے حوالے سے اس طرح کی تفصیلات کسی اور کاغذ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے موقف کو زیادہ مضبوط بنایا جا سکے یا لڑکی کے حقوق کو زیادہ سے زیادہ تحفظ دلایا جا سکے یا کسی بینک اکاؤنٹ میں کوئی پیسے رکھوا دیئے گئے تو یہ کولم اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اور معاملہ کیا گیا ہے تو اس معاملے کا اندراج بھی ہو جائے تاکہ پھر کل کلا ان دونوں فریقین کو کسی قسم کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کولم نمبر اکیس نکانہ میں کا یہ کہتا ہے آیا دلہ کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے اگر ہے تو اس کی دوسری شادی کرنے کی مسلم ہاندانی قوانین کے آرڈینس کے تحت سالسی کونسل سے اجازت لی گئی ہے یا نہیں لی گئی کولم نمبر اکیس پہلے سے شادی شدہ مرد کے حوالے سے بات کر رہا ہے اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے مسلم فیملی لا آرڈینس نانٹین سکسٹی ون یہ کہتا ہے کہ اس کو اجازت لینی چاہیے یا اس بیوی سے یا سالسی کونسل سے اگر کوئی شخص دوسری شادی کر رہا ہے تو نکانہ ماں کی اس کولم کی روح سے اس کو پھر اس کا اندراج اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی اجازت نامہ ہے تو پیش کرے اجازت نامہ اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے پہلے والی کو تو پھر طلاق نامہ پیش کرے طلاق تنصیح نکاح کے حوالے سے کوئی ڈگری ہے اگر کوٹ کی تو وہ پیش کرے جو بھی ثبوت اس کے پاس ہے اس بابت وہ اس چیز کو لے کے آئے سامنے نکاح کے وقت تاکہ ان کے درمیان کل کل آنے والے وقت میں کوئی پیچیتگی پیدا نہ ہو کالم نمبر بائیس سالسی کونسل دلہ کو اگر دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے تو اس معلومات کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس کا اندراج یہاں پہ ہونا ہے کس تاریخ کو اجازت دی گئی کب اجازت دی گئی اس کی تفصیل دینی ہوتی ہے کالم نمبر تئیس نکاح ہواں کا نام اور ولدیت کس شخص نے یہ نکاح پڑھوایا اس کی بابت مکمل تفصیل یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اور کالم نمبر چوبیس ہوتا ہے ریجسٹر کرانے کی تاریخ پیچھے ایک کالم نمبر بارہ ہم پڑھ کیا ہے جس میں نکاح کے دن کی تاریخ نکاح کی تاریخ لکھی جاتی ہے اور یہاں پر کالم نمبر تئیس میں نکاح ہواں کا نام اور ولدیت اور کالم نمبر چوبیس میں شادی کو در ریجسٹر کرانے کی تاریخ کے حوالے سے بات کی گئی ہے بعض اوقات لوگ پہلے نکاح کر دیتے ہیں نکاح نامہ بھر بھی دیتے ہیں لیکن نکاح کا اندراج بعد میں کرواتے ہیں اس چیز کو کلیر کرنے کے لیے یہ کالم دیا گیا ہے اور کالم نمبر پچیس ہے نکاح نامے کا سب سے آخری فیس ریجسٹریشن جو ادا کی گئی اس کی بابت بات کرتا ہے اور پھر اس نکاح نامے میں دلہن کے دستاحت ہوتے ہیں دلہ کے دستاحت ہوتے ہیں دلہن کے وکیل کے دستاحت کے لیے اور شادی کے گواہوں کے دستاحتوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہوتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے نکاح نامہ کی کالمز کے حوالے سے مکمل تفصیل میں بات کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نکاح نامہ برتے وقت آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں آپ کسی غلطی کا ارتکاب نہ کریں اس وقت آپ جلدی میں جلد بازی میں یا بعض اوقات شرمندگی کی وجہ سے یا مسلحت کی بنا پر کسی بھی وجہ سے اگر سستی دکھاتے ہیں آپ اس چیز پر عمل نہیں کرتے تو آنے والے وقت میں آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے آنے والے وقت کی پریشانی سے بچنے کے لیے بوقت نکاح اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے سوچ سمجھ کے نکانامہ بریں اور نکانامہ کو سائن دستہت کریں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بھی بنے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گی آہر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ایک اور آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنا سوال لکھیں اور اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھیں تاکہ مجھے سمجھ آ سکے اور میں اس کا جواب صحیح طریقے سے دے سکوں فون نمبر بھی میں نے اپنی ویڈیو پہ اکثر دیا ہوتا ہے کوشش کریں فون پہ اگر کال کرتے ہیں آپ تو کال کرنے سے پہلے اجازت لے لیا کریں یا ٹائم لے لیا کریں تاکہ مجھے بھی آپ کو ڈیل کرنے میں آپ کی ساتھ بات کرنے میں آسانی ہو اور آپ بھی جس مقصد کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو آپ کا مقصد مل جائے زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کی ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ